مور خوبصورت پرندے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 1963 میں مور کو ہندوستان کا قومی پرندہ نامزد کیا گیا اس دنیا میں ایسے مور پائے جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان بلکل دنگ رہ جاتا ہے آج ہم دنیا میں پائے جانے والے دس خوبصورت ترین موروں کے بارے میں جانیں گے نمبر دس کانگو پیف آول کانگو مور ان خوبصورت موروں میں سے ایک ہے جسے افریقی مور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے افریقہ میں پائے جانے والا یہ پرندہ باقی موروں سے کچھ مختلف نظر آتا ہے جہاں عام طور پر دوسرے موروں کے پر بڑے ہوتے ہیں لیکن کانگو مور کے چھوٹے پنگ ہوتے ہیں دوستو اگر ہم اس مور کی لمبائی کی بات کریں تو نر مور کی لمبائی 64 سے 70 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے مادہ مور کی لمبائی 60 سے 63 سنٹی میٹر ہوتی ہے کانگو میں نر مور کا رنگ دھاتی سبز ہوتا ہے ان کے سر پر کچھ سفید رنگ کے بال ہیں جو تاج کی طرح نظر آتے ہیں اگر ہم ان کی خوراک کی بات کریں تو یہ مور ہر قسم کے چھوٹے کیڑے اور پو دیکھاتے ہیں یہ مور چڑیا گھروں کا ایک مقبول پرندہ ہے پالوان مور کو دنیا کے پرکشش ترین موروں میں شمار کیا جاتا ہے آپ شاید اس مور کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اس خوبصورت ترین مور کے پنگ اور جسم کا رنگ دوسرے موروں سے بالکل مختلف ہے دوستو یہ مور فلپائن کے پالوان جزیرے پر پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پروں کا رنگ گہرا دھاتی سبز نیلا اور سیاہ ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں کے اوپر اور نیچے کا حصہ سفید ہوتا ہے جو ان کی خوبصورتی میں آل بھی اضافہ کرتا ہے جبکہ نر مور کا رنگ زیادہ گہرا ہوتا ہے اگر ہم پالوان مور فیزنٹ کی لمبائی کی بات کریں تو یہ تقریباً سونہ انچ تک بڑھتا ہے نر مور کی لمبائی بیس انچ تک ہوتی ہے اس کا وزن تقریباً انیس سے بائیس انس تک ہوتا ہے وہ گریدار میوے پتے اور گڑے کھاتے ہیں دوستو اس نسل کے مور کم ہی نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تک ان کی تعداد کا صحیح ثبوت نہیں مل سکا ہے نمبر آٹھ گریڈ آرگز فیزنٹ دوستو یہ مور کی ایک ایسی نسل ہے جو کافی بڑی ہوتی ہے اور ان کے پر بھی مور کی دوسری نسلوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں جبکہ دوسری مور اپنے پروں کو پیچھے کی طرف کھولتے ہیں اس نسل کا مور اپنے پروں کو آگے کھولتا ہے گریڈ آرگز کو اگر گولڈن پیپل بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ ان کی جسم کا تقریبا پورا حصہ سنہرے رنکہ ہے صرف ان کے پاؤں گلابی رنکے ہیں اور ان کی گردن اور چہرے کا کچھ حصہ نیلے رنکہ ہے اگر ہم ان کی لمبائی کی بات کریں تو ان کی لمبائی تقریبا 63 سے 89 انچ ہے اتنا لمبا ہونے کی وجہ سے انہیں رہنے کے لیے کافی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے دوسری طرف اگر ہم مادہ مور کی بات کریں تو یہ نر مور کے مقابلے میں بہت ہلکے اور چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لمبائی تقریبا 12 سے 14 انچ تک ہوتی ہے یہ مور بھی دوسرے موروں کی طرح چھوٹے کیڑے پھل اور پتے جیسی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں نمبر ساتھ گرین پی فول دوستو جیسا کہ ان کے نام سے پتا چلتا ہے سبز مور تقریبا 80 فیصد سبز ہوتے ہیں وہ بلکل ہندوستانی مور کی طرح نظر آتے ہیں فرق صرف رنگ اور انواقہ ہے یہ سبز مور جنوبی ایشیا میں پائے جاتے ہیں اگر ہم ان کی لمبائی کے بارے میں بات کریں تو یہ مور تقریبا 1 سے 3 مٹر تک بڑھ سکتا ہے دوستو سبز مور اپنا گونسلہ زمین پر رکھتا ہے اور اس میں 3 سے 6 انڈے دیتا ہے اور ان انڈوں کی دیکھ بال کرتا ہے وہ پھل، رنگنے والے جانور اور منڈر کھانا پسند کرتے ہیں ان موروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ خطرناک سانپوں کا بھی شکار کر سکتے ہیں جو مور کی دوسری نسلیں نہیں کر سکتی ہیں نمبر 6 آسیلیٹڈ ترکی ترکی کو سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پرندہ ترکی کا ہے جی ہاں دوستو اس نسل کے مور کو ترکی کا مور بھی کہا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر جزیرہ نمائی، یوکاٹن، میکسیکو کے ساتھ بیریز کے کچھ حصو میں پایا جاتا ہے یہ مور بہت رنگین ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت پرک کشش بھی ہوتے ہیں اگرچہ آسیلیٹڈ ترکی کے دوسرے موروں کے مقابلے ایک سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہوتی دوستو انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت پیار سے بیٹھ کر انہیں سجا دیا ہو ان کی نیلے گردن پر چھوٹے چھوٹے نشان ہیں جو بالکل نارنجی موٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں یہ خاصیت تو نر اور مادہ دونوں پرندوں میں پائی جاتی ہے اگر ہم آسیلیٹڈ ترکی کی لمبائی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی لمبائی تقریباً ستر سے ایک سو بیس سینٹی میٹر تک بڑھ سکتی ہے اور وہ کیڑے کھانے کو پسند کرتے ہیں کہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی خطرے کے وقت بھی اڑ نہیں پاتا بلکہ زمین پر ہی دوڑتا ہے گری مور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی عام پرندہ نہیں بلکہ میانمار کا کومی پرندہ ہے یہی نہیں بلکہ گری فیزنٹ مور بھی خوبصورت ترین موروں کی فیریس میں شامل ہو گیا ہے یہ مور بہت نازک ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت رنگی نظر نہیں آتے لیکن پھر بھی وہ کافی خوبصورت ہیں گری مور کا جسم چکنائی بھورا ہوتا ہے جس پر سبز دھبے ہوتے ہیں دوسری طرف اگر ہم اس نو کی مادہ مور کی بات کریں تو یہ مور نر مور سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے اس نسل کی مادہ مور ایک وقت میں دو انڈے دیتی ہے اور ان کی دیکھ بال کرتی ہے اگر ہم گری مور فیزنٹ کی لمبائی کی بات کریں تو ان کی لمبائی 76 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے دوستو یہ مور چھوٹے پتے ممالیا اور رنگنے والے جنور کھانا پسند کرتے ہیں نمبر چار ماؤنٹین پیکوک فیزنٹ ماؤنٹین فیزنٹ پرندوں کی ایک قسم ہے جو ایشیا کے پہاڑی لاپن خصوصا ہمالیا میں پائی جاتی ہے ان کے پاس نیلے اور حیرت انگیز سبز پنگ ہیں جو ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں دوستو یہ مور اپنی مخصوص پکار کے لیے مشہور ہیں جو پہاڑوں سے گنجدی ہوئی سنائی دیتی ہے دوستو اگر ان کی لمبائی کی بات کریں تو یہ 65 سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں نمبر تین گولڈن پی فال در حقیقت سنہرے بور کا دیکھنا بڑی کچھ قسمتی کی بات ہے کیونکہ یہ پرندے کم ہی نظر آتے ہیں دوستو اپنے مختلف رنگوں کی وجہ سے اس کو چائنیز فیزنٹ اور ریمو فیزنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر اس کی لمبائی کی بات کریں تو یہ 60 سے 110 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے دوستو اس سنہری مور کا انڈا بھی سنہرے رنگ کا ہے یہ مور انگلینڈ اور سکاٹ لینڈ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں نمبر دو وائٹ پی فال ان کا نام وائٹ پی فال کیوں ہے ان کو دیکھ کر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی ان خوبصورت سفید موروں کو کوئی کھلے پروں سے دیکھ لے تو وہ ان کا گرویدہ ہو جائے اگرچہ اس مور میں کسی قسم کا رنگ نہیں ہے لیکن یہ کسی بھی رنگ برنگ مور کو سخت مقابلہ دے سکتا ہے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کھلیات کی منتقلی کے وجہ سے ان کا رنگ اوپر سے نیچے تک سفید ہوتا ہے سفید مور کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں جب یہ مور چھوڑا ہوتا ہے تو اس کا رنگ ہلکا پیلا اور پروں کا رنگ سفید ہوتا ہے بڑے ہوتے ہی یہ مور بلکل سفید ہو جاتے ہیں دوستو ان کا سائز چالیس سے پنتالیس انچ تک ہوتا ہے ناظرین یہ مور میکسیکو، ارجنٹینہ اور ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے نمبر ایک ایشین پیکوک ایشیای مور زیادہ در ہندوستان میں پایا جاتا ہے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اس مور کو پسند نہ کرتا ہو اس مور کا متحرک نیلا رنگ سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہی نہیں اس کے پر دوسرے موروں سے بلکل مختلف اور بڑے ہوتے ہیں جب یہ مور اپنے پر کھولتے ہیں تو یہ منظر واقعی دل دہلا دینے والا ہوتا ہے مور اپنی خوبصورتی کے لیے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ایشیای مور کے سر پر نیلے رنگ کا تاج ہے اور آنکھوں کی اوپر اور نیچے سفید رنگ ہے جو ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے ایشیای مور نیلے اور سبز رنگے ہوتے ہیں لیکن ان کا رنگ زیادہ نیلا ہوتا ہے اور ان کے پروں کا رنگ بھی نیلا ہوتا ہے اگر ہم ایشیای مور کے لمبائی کی بات کریں تو ان کی لمبائی سو سے ایک سو پندرہ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور اگر ہم ان کی خوراں کی بات کریں تو یہ پودے کیڑے مکوڑے پھولوں کی پتیاں اور بیچ کھاتے ہیں تو یہ تھے دنیا کے رنگ برنگیں خوبصورت ترین مور جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بشک مور کی یہ نسل کافی خوبصورت ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان نسلوں کی آبادی بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کونسا مور سب سے زیادہ پسند آیا ہے